ریاست بنتی ہے آرٹیکل سات میں دیکھیں تو یہ جمہور کا کام ہے یعنی الیکٹوریٹ کا کام ہے یہ پاکستان کی عوام کا اختیار ہے کہ وہ اپنے نمائندوں کو اسیمبلی میں بھیجیں اور یا پارلمان میں بھیجیں اور پھر انہی کے نمائندے آگے سے اپنی لیڈر آف دی ہاؤس چنتے ہیں جو پھر کابینہ بناتے ہیں اور ان کو اللہ تعالی کی حاکمیت حالہ کتابے حکمرانی کا حق حاصل ہے پاکستان پر اور اسی انداز سے آرٹیکل پانچ میں وفاداری جو ہے وہ عوام کے ساتھ لائلٹی ٹو دی سٹیٹ یہ مندرج ہے اور اوبیڈینس ٹو دی کانسٹیٹیوشن تابداری اور جو ہے وہ آئین کے تابے ہے اور یہ انوائلبل ابلگیشن آف ایوری سیٹیزن آف پاکستان ہر شہری پر واجب ہے واجب ہے اور لازم ہے کہ وہ وفاداری عوام کے ساتھ اپنی نبھائے اور آئین کی تابداری کرے وہ عسکری قیادت ہو وہ بالہ ترین عدلیہ ہو وہ صدر پاکستان ہو یا حکومت ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو وہ عوام کی وفاداری کا پابند ہے آئینی طور پر آئینی طور پر جو ہے اس لیے میں نے سپریم کورٹ میں بھی ارض کیا تھا کہ ہم جو ہے عوام کے پاس پچیس کروڑ عوام کے پاس جو ہے ہم اپنا مقدمہ لے جا کر ہم انصاف کے متلاشی اور ہم ملتمس ہوں گے ہم نے پچیس کروڑ عوام کے پاس اپنا مقدمہ پیش کر دیا اور الحمدللہ عوام نے ہمیں بڑا کلیر منڈیٹ دیا اور انہوں نے جا کر بھرپور انداز سے بتایا کہ ہم ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیں گے اور ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا گیا انہوں نے واضح فیصلہ دیا کہ عمران خان کے بغیر جو ہے پاکستان کی جمہور نہیں چل سکتی ہے اور عمران خان پر جو تسلسل سے اس کو پابا سلاسل کیا گیا اس پر جھوٹے مقدمات درج کر کے اس کو سزائیں کی گئی عوام نے انہیں مسترد کیا یکثر مسترد کیا اور عوام نے کہا کہ عمران خان نہ باغی ہے اور نہ ہی عمران خان مجرم ہے اور جمہور پر چونکہ وفاداری اس کی لازم اور واجب ہے اور سب ہی ادارے اس کے تابع ہیں تو میں تقاضہ کرتا ہوں فیل فور کہ عمران خان کو فیل فور رہا کیا جائے اور عمران خان کے مقدمے اور ان کی سزائیں کل ادم قرار دے کر آرٹیکل فورٹی فائیو میں صدر پاکستان ان کو فوراں رہا کریں اور بصورت دیگر فوراں ان کے مقدمات لگائے جائے اپیلیں اور جس صورت سے ان کو تیزی سے ان کو غیر آئینی غیر قانونی طور پر سزائیں کی گئی ہیں اسی طرح ان کو بری کیا جائے اگر ذل سبحانی جو کو تاج پوشی کے لیے لائے گئے تھے جن کے خواب آٹھ فروری کو چکنا چور ہو گئے جن کو عوام نے واضح طور پر مسترد کیا اگر ان کے مقدمات اس طرح سن کر اور ان کے شواہد کے باوجود ان کو بری کیا جاتا ہے تو یہاں انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ عمران خان جس کے وکیل کو بھی اجازت نہیں دی گئی جس کا بیان بھی نہیں لکھا گیا ہے جس کو صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا ہے جس کی بحث بھی نہیں سنی گیا ہے وکیلوں کی اور ایک بلڈوز کر کے جس کو ایک سکسیشن میں ایک ہفتے میں تین سزائیں دی گئی ہیں وہ انصاف کے اہوانوں پر ایک کلنگ کا ایسا ٹیکہ ہے جو تاہیات جو ہے اس ملک کی عدالتی نظائر پر جو ہے ایک کلنگ کا ٹیکہ متصور کیا جائے گا سو اس لیے پاکستان کے عبام جنہوں نے ایک دو ٹوک فیصلہ دیا ہے ان کی خواہشات ان کی پلس ان کی نبز ان کے احساسات ان کے جذبات کو دیکھتے ہوئے اس کو فل فور جو ہے کل ادم قرار دے کے عمران خان کو دوبارہ یہ حق دیا جائے کیونکہ ہم اس کے باوجود ہم لارجسٹ پولٹیکل پارٹی کے طور پر آئے ہیں یہ کہنا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں انڈیپینڈنٹ ہے یہ شوشہ جانے کیسے انہوں نے ایجاد کر لیا ہم نے جتنے کاغذات نامزدگی دیے تھے ہم نے پی ٹی آئی لکھا تھا اس پر پی ٹی آئی کبھی بین نہیں ہوئی نہ ہی الیکشن کمیشن یہ بین کر سکتی ہے نہ اسے اختیار ہے یہ سمبل صرف ہمارا لیا تھا ہم تو ایک جو ہے بلہ لینے گئے تھے انہوں نے جہیز کا پورا سامان ہمیں دے دیا لیکن بلے کا ووٹ نہیں تھا ووٹ عمران خان کا تھا عمران خان کا تھا یہ واحد الیکشن ہے میں نے پانچ دہائی دیکھے ہیں الیکشن یہ واحد الیکشن ہے جس میں ووٹر ووٹر کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ رہا تھا جس میں ووٹر کی ضد تھی کہ میں اپنے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا جس نے سمبل کے لیے آکے حلکان ہو کر ڈھونڈتا پھر رہا تھا میرا سمبل کے تھا حالانکہ ہماری الیٹریسی ریٹ پچاس فیصد ہے تقریبا لیکن اس کو آفرین ہے جس نے اس کے باوجود کے وہ انگریزی کا ہنسا تھا کہ انہوں نے بھرپور انداز سے دیا اور میں خاجہ ساد رفیق کو بھی یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے گریس دکھا کہ جمہوری روایات کو ملود رکھتے ہوئے اس نے اپنی شکست کو شکست کو تسلیم کیا اور اس نے مجھے فون پر مبارک بات دی اور میں نے اسے کہا کہ کاش تم اپنے بڑوں کو بھی یہ درست دو اگر نواز شریف ہار گیا ہے ڈاکٹر یاسمین سے تو کوئی کبہاتر نہیں ہونی چاہیے کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اسے شکست تسلیم کرنے کے لیے کرتے کرنے میں اور اگر خاجہ آصف ہار گیا ہے رہانہ آثمان ڈاڑ سے تو اسے کوئی کبہات نہیں ہونی چاہیے شرم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کرے اور لوگوں سے جو ہے وہ معذرت کرے کہ جس انداز سے کرتے رہے لیکن ڈھٹھائی اور بے شرمی کی انتہا ہے یہی خاجہ آصف سے جو اسیمبلی میں کہا کرتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو میں انہی کے لفظ دور آتے ہوئے کہتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے آپ کس موں سے جاؤ گے غالب آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی وکٹری سپیچ کر رہے ہیں اوہ بھائی آپ کے اندے آپ کے سارے چینلز اس آلودہ الیکشن کو بھی جس کو دنیا ساری دنیا ساری مضمت کر رہی ہے کہ جو الیکشن آرٹیکل جو سے جو فارم فورٹی فائیب اور فارم فورٹی فائیب ہوتا ہے جب الیکشن ختم ہونے کے بعد ریٹرننگ پریزائیڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر جب گنتی کرتا ہے اور پولنگ ایجنٹ کے سامنے اور گنتی کا کاؤنٹ وہ اس فارم پر اپنے مہر اور دستخط سے اور تمام پولنگ ایجنٹ کے دستخط سے وہ موقع پر جاری کرتا ہے پولنگ وہاں تک تو ٹھیک ہے الیکشن ہمارے ساروں کے پاس جو ساٹھ ہمارے چرائے گئے ہیں ان کے بھی ہمارے پاس فارم موجود ہیں یعنی فارم پینتالیس کے مطابق ہمارے ایک سو ستر لوگ جیت رہے ہیں ایک سو ستر ہمارے پی ٹی آئی کے جیت رہے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بطور آئینی ایک جماعت کے قانونی جماعت کے ایجسٹ کرتی ہے اور ہم پی ٹی آئی ہیں ہمیں انڈیپینڈنٹ کہنا یہ غلط ہے غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے تو اس لیے ہمارے پی ٹی آئی کے ارکان کا ایک سو ستر تھی اور اگر ہمیں تین سو وہ دو سو تیس میں مخصوص نشستیں جس میں خواتین ہیں اور جس میں ہمارے اقلیتی بھائی ہیں یا بہنیں ہیں وہ شامل کریں تو ہم دو سو کیا فگر کروس کرتے ہیں اس لیے دنیا کی جمہور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے امرج الیکشن میں ہوتی ہے اس کو حق دیا جاتا ہے حکومت بنانے کا حیرت ہوتی ہے بندر بات ہو رہی ہے دو پارٹیوں کے درمیان وہ کہتا ہے آپ وزیر اعظم اتنے سال کے لیے تم بن جاؤ تین وہ کہتا ہے تم دو سال کے لیے بن جاؤ وہ کہتا ہے وزیر اعلا میری بیٹی کو دے دو وہ کہتا ہے صدر پاکستان ہمیں دے دو وہ کہتا ہے گورنر فلانے کو دے دو اور یہ کوئی بندر بانٹ ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے مزاق جمہوریت کے ساتھ اس ملک کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے یہ کون ہوتے ہیں جنہیں مسترد کیا ہیں عوام نے کہ یہ اس طرح سے آپس میں بندر بانٹ کریں جن کو اختیار عوام نے دیا ہی نہیں ہے تو یہ کیا سمجھتے ہیں آج ما شاء اللہ پاکستان کا جو نوجوان ہے پاکستان کی خواتین ہیں پاکستان کے جو مرد ہیں آج انہوں نے دو ٹوک فیصلہ دیا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیا ہے نہ عمران خان کے بغیر کوئی اسیمبلی چل سکتی ہے کوئی پارلمنٹ چل سکتی ہے نہ عمران خان کے بغیر کوئی جمہوریت چل سکتی ہے اور نہیں عمران خان کے بغیر کوئی حکومت بن سکتی ہے سو اس لیے یہ غلط فہمین نکال دیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے یہ جو ہے جمہوریت چلا لیں گے یا حکومت چلا لیں گے نہ حکومت چل سکتی ہے نہ جمہوریت چل سکتی ہے عمران خان کو دوبارہ آپ کو لانا پڑے گا اور عمران خان کی چونکہ لارجس پولٹیکل پارٹی ہے عمران خان ہی ہمارا وزیر آزم ہوگا پاکستان کا اور اور اسے اور اسے کوئی نہیں روک سکتا کوئی ماں کا لال نہیں روک سکتا ہے اسے سو اس لیے اس میں کوئی غلط فہمین نہیں ہونی چاہیے آج جو تین کیسز لگے ہوئے تھے ایک کیس تھا جس میں خاجہ آصف صاحب سیالکورٹ کا کیس تھا اس کے نیچے کاشف صاحب ہمارے پی پی کے امید بار تھے رہانہ کے کیس میں کل کل الیکشن کمیشن نے چودہ تاریخ رکھی ہے نوٹس دیا ہے اور سٹیک کیا ہے آج جو ہے کاشف کا کیس تھا اسی کے نیچے جو پی پی آتی ہے اس میں بھی فارم پینتالیس میں ہم جیت چکے ہیں اور فارم سینتالیس میں ہمیں ہرا دیا گیا ہے یہ پیٹن بھی بہت بڑا مزاق ہے کیونکہ پینتالیس میں ریٹرننگ پریزائیڈنگ آفیسر دیتے ہیں جو سینکڑوں میں ہوتے ہیں اور ایک ریٹرننگ آفیسر اس کے دفتر پر کوئی اور قبضے کر کے اور وہاں جوتے مار کے اور مکے مار کے اور مار کے ان کو نکال دے کر اور ایک نیا جو ہے فارم بن جاتا ہے اس لیے وہ بھی مسترد ہے اور یہ الیکشن کمیشن کا آئینی فریضہ ہے کہ اس کی تصحیح کریں اس لیے ہمارا تقاضہ ہے کہ آرٹیکل پینتالیس کے جو مندرجات ہیں انہی کی ریفلیکشن آرٹیکل وہ آہ فارم سینتالیس میں ہونی چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے نتیجہ آنانس کریں اور یہ یہی آئینی اور قانونی تقاض ہے دوسری ہماری سیٹ سی بہاول نگر کی جس میں ہمارے این اے وان سکس تری بہاول نگر این اے وان سکس تری بہاول نگر اس میں یعنی پی ٹی آئی نمبر ون آ رہی ہے شوکت بسرا صاحب نمبر ٹو آ رہی ہے پی ایم ایل این اور نمبر تین جو ہے نمبر تین ماشاءاللہ کیا کہوں وہ اجاز الحق صاحب جو ہیں ان کو ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے اور اس میں بھی یہی پیٹرن ہوا ہے کہ جس کے سب سے کم ووٹ ہیں جو چالیس ہزار ووٹوں سے ہار رہا ہے اس کو فارم فورٹی سیمن میں جتا دیا گیا ہے آج دونوں کی تھی ہماری تھی شوکت بسرا صاحب کی اور پی ایم ایل این کی بھی تھی ساتھی تو کیا ہم دونوں جو ہیں فارم پینتالیس کیا ہم غلط دے رہے ہیں مختلف پارٹیاں جو آپس میں متحارب ہیں ہمارا ایک ہی جو ایک آنٹ ہے ٹیلی اور وہ جو ہے تیسرے کو جگہ وہ بھی آج الیکشن کمیشن نے ایڈمیٹ کر دی ہے اور اس میں بھی مزید کاروائی روک دی ہے تیسری تھی ڈیرہ غازی خان کی مہید دین کھوسا کیا وہ پی پی دو سو نوے میں دو سو نوے میں ڈی جی خان میں بھی یہی ہوا کہ پریزائیڈنگ آفیسرز کی حد تک فارم فورٹی فائیو موجود ہیں اور جب ریٹرنگ آفیسر کا جاتا ہے وہاں کوئی اور مخلوق قبضہ کر لیتی ہے اور مخلوق قبضہ کرنے کے بعد سب کو دھکے دے کے نکال کے اور فارم سنتالیس میں اس کو جتا دیتی ہے جو سولہ ہزار ووٹوں سے ہارا ہوا ہے ہارا ہوا ہے اس کو جتا دیتی ہے پندرہ سو ووٹ سے اور جیتنے والے کو ہرا دیتی ہے وہ بھی آج بینچ نمبر ٹو میں لگا ہوا تھا اور انہوں نے اس کو بھی ایڈمیٹ کر کے مزید کاروائی روک دی ہے تو یہ اس طرح سے جو ہے آپ کسی کے پہلے تو یہ دھن دولت لوٹ کر یہ باہر فرار ہوا کرتے تھے یہ جو ہے ماشاءاللہ جو ذل سبحانی کو تاج پوشی کے لیے لیا گیا تھا اور میں سو دفعہ کہہ چکا ہوں یہ انقریب لندن جائے گا واپس اور واپس جاتے ہوئے کہے گا مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں بلایا یہ انقریب آپ دیکھیں گے تو ایسے دھاندلی شدہ جو ہے وکٹری پر شرم آنی چاہیے پاکستان کے عوام کو پاکستان کی جمہوریت کو پاکستان کے آئین کو اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں چلنے دینا چاہیے اور اسی طرح ساہی وال میں بھی وان فورٹی سیون وان فورٹی وان این اے وان فورٹی وان این اے ساہی وال اس میں بھی رانہ آمیر شہزاد کو اسی بھونڈے طریقے سے ہرایا گیا جو بالکل واضح اکثریت سے جیت رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ہے عوام کے مینڈٹ کے مطابق نتائج دیے جائیں تاکہ یہ جمہوریت آگے چل سکے اور ملک ترقی کر سکے ایک فکر ہے میں نے کہنا ہے یہ این اے وان سکس تری بھاول نگر نوٹ کریں جو ابھی سردار صاحب نے کہا پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے جھلو فراڈ اور دھانگلا الیکشن ہوا ہے اس کا اس جاتا ہے الیکشنہ کو کہیں پورے پاکستان میں نہیں ملے گا فیکس انڈ فکر کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کو میڈیا کو دے دیتا ہوں یہاں پہ تین کیلنگیٹ تھے پی ٹی آئی کی طرف سے میں عمران خان صاحب کا مشکور ہوں میں قیادت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا پہلے میں نے سپریم کورٹ سے میں نے قاغذ بحال ہوئے شوکت بسرا فکر کے ساتھ بتا رہا ہوں نائنٹی سکس تھوزنڈ سیبن ہنڈرڈ ٹین چھانوے ہزار سات سو دس ووٹ شوکت بسرا پی ٹی آئی دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون نورل حسن تنویر چوہتر ہزار تین سو تیتیس یہ بہت انٹریسٹنگ آپ اس کو صرف ایک آپ دیکھ میں سے ایک چاول گا اس کو چل لیں اور اس کو ٹیسٹ کر لیں آپ کو پتہ چل گئے گا کس طرح پی ٹی اور عمران یہ نہیں آرہا سکتے عمران خان پاکستان ہے خان کے ساتھ آپ کو بات کرنی ہوگی عوام نے فیصلہ دے دیا ہے اور اس کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے فیصلوں کو فکر لے لیں این اے ون سکس تری بہاول نگر فور نائن چھانوے ہزار سات سو دس شوکت بسرا مسلم لیگ نون وہ بھی وہاں پیش ہوئے مسلم لیگ نون کا کینی دیکھ چوہتر ہزار تین سو تیتیس نورلسن تنویر اور جس کو جتایا گیا ہے وہ کون ہے عمر ڈکٹیٹر زیاالحق کا بیٹا جس نے ہمارے پاکستان کا سب سے بیڑا غرق ہوا پاکستان میں یہاں پہ ہیرون کلچر کلاشنک جس نے اسلام کے نام پہ تباہ کیا اس عمر کے بیٹے کو جس کے ووٹ کتنے ہیں اٹھاون ہزار آٹھ سو بائیس اٹھاون ہزار آٹھ یہ فگر کہاں سے دے رہا ہوں فارم فورٹی فائی اور میرے پاس بھی وہی فارم فورٹی فائیو ہیں جو نون لیگ والے کے پاس ہے اور کنی درے ووٹوں سے آ رہا ہے چارلیس ہزار ووٹوں سے پورے پاکستان میں تو یہ ہوا ہوگا نا جو دوسرے والے اس کو پہلے ڈکلیئر کر دیا گیا ہوگا یہاں پہ یہ ایسا حل کا ہے اینے ون سکس تری بہادنگر تیسرے والے کو پہلے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور میں الیکشن کمیشن کا مشکور ہوں سردار صاحب کا مشکور ہوں الحمدللہ ہماری پارٹی لڑے گی لڑے گی اس وقت تک لڑے گی جب تک ہم عمران خان کو دوبارہ وزیر آدمی بنا لیتے یہ نوٹ کر لیں